بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا سری بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خوراستان سے بسرا آیا اور وہیں رہنے لگا اس کے پاس دس ہزار درمتے جب حج کا پر بہار موسم آیا تو اس خوراستانی نے اپنی زوجہ کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کیا اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ یہ دس ہزار درم کس کے پاس امانت رکھے جائیں جب لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا تم اپنی رقم حضرت حبیب ابو محمد عجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس رکھ دو چنانچہ وہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا حضور میں اور میری اہلیہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے پاس دس ہزار درم ہیں آپ یہ درم رکھ لیں اور ہمارے لئے بسرہ میں ایک اچھا سا گھر خرید لیں یہ کہہ کر اس نے ساری رقم آپ کے حوالے کی اور اپنی زوجہ کے ہمرا حج کے لئے روانہ ہو گیا حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ان دس ہزار درم کا آٹا خرید لیں اور فقیروں پر صدقہ کر دیں تو کیسا رہے گا لوگوں نے کہا حضور یہ رقم تو اس شخص نے آپ کے پاس اس لئے رکھوائی ہے تاکہ آپ اس کے لئے کوئی مکان خرید لیں آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ تمام رقم صدقہ کر کے اس شخص کے لئے اللہ عزوجل سے جنت میں گھر خریدوں گا اگر وہ اس گھر پر راضی ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس کی رقم واپس کر دیں گے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے آٹا اور روٹیا منگوا کر فقراء میں تقسیم فرما دیں جب وہ خوراسانی حج کر کے بسرا واپس آیا تو حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاصل ہو کر عرص کی اے ابو محمد میں نے آپ کے پاس دس ہزار دیرم رکھوائے تھے کہ آپ میرے لئے مکان خرید لیں اگر آپ نے مکان نہیں خریدا تو میری رقم مجھے واپس کر دیں تاکہ میں خود کوئی مکان خرید لوں حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے بھائی میں نے تیرے لئے ایسا شاندار گھر خریدا ہے جس میں بہت امدہ محل نہریں میوے اور پھل دار درخت ہیں یہ سن کر وہ خوراسانی اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لئے اللہ عزوجل سے جنت میں ایک گھر خرید لیا ہے اس کی زوجہ نے کہا ٹھیک ہے میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ عزوجل حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے عہد کو پورا فرمائیں گے لیکن کیا معلوم کہ ہم ان سے پہلے ہی سفر آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں تم ایسا کرو کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے ایک رقع لکھوا لو کہ وہ ہمیں جنت میں ایک گھر دلوانے کے زامن ہیں چنانچہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو محمد آپ نے جو گھر ہمارے لئے خریدا ہے وہ ہمیں قبول ہے آپ ہمارے لئے رقع لکھ دیں کہ آپ جنت میں گھر دلوانے کے زامن ہیں فرمایا ٹھیک ہے رقع لکھ دیتا ہو پھر آپ نے اس طرح رقع لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زمانت نامہ ہے اس بات کا کہ حبیب ابو محمد نے اپنے رب سے فلا خوراستانی شخص کے لئے دس ہزار درم کے عوض جنت میں ایک ایسا گھر خریدا ہے جس میں محلات نہرے اور پھل دار درخت ہیں اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ فلا شخص کو ایسی صفات سے متصف گھر دے کر حبیب اجمی کو اس کے عہد سے بری کر دے خوراستانی وہ رقع لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا ابھی اس واقعے کو چالیس دن ہی ہوئے تھے کہ وہ بیمار ہو گیا اس نے اپنی زوجہ کو وسیعت کی کہ جب مجھے غسل دے کر کفن پینائے جائے تو یہ رقع میرے کفن میں رکھوا دینا حس پہ وسیعت رقع اس کے کفن میں رکھ دیا گیا دفنانے کے بعد لوگوں کو اس کی قبر پر ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا یہ حبیب اجمی کے لیے اس گھر کا برات نامہ ہے جسے اس نے فلان شخص کے لیے خریدا تھا اللہ عزوجل نے خوراستانی کو ایسا گھر دے دیا ہے جس کا حبیب اجمی نے اہد کیا تھا لوگ یہ رقع لے کر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ وہ رقع پڑھ کر رونے لگے اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر فرمایا کہ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے میرے لیے برات نامہ ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں